اور دنیا کے سو پرکشش مرد کون ہیں سوشل میڈیا پر نئی بحث شڑ گئی اس انوکھے الیکشن میں کئی سپر اسٹارز ہیں مگر وزیراعظم کو برطری حاصل ہے اور اسی لسٹ کے حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے موڈل ہیں عبدالمنان اس کے علاوہ ڈیزائنر ہیں سرفراز اکبر صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ ہے سرفراز پہلے آپ سے بات کرنا چاہوں گا کون سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو مدنظر رکھتے ہوئے لسٹ ترطیب دی جاتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب سب سے آگے ہیں سب تک لے گئے ہیں تو یہ صحیح تھا وزیراعظم جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں اور فٹ بھی ہیں کہ وہ جو ہے وہ سب پر سب تک لے جا سکتے ہیں یس وہی نہ میں نے بہت سٹڈی کیا ان کی اکسپورڈ یونیورسٹی والی جو پکچرز اور ان کی کچھ ویڈیوز میں میں نے دیکھی تو ہی 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 ہیز ایک کریومانیٹک پرسنیلٹی ان کی ایک ایسی پرسنیلٹی ہے کہ آپ ان کو جب وہ بول رہے ہوتے ہیں یا جہاں بھی وہ ہوں گے آپ کو وائبز آ رہی ہوں گی کہ آپ اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کی بات سنتے ہیں جب وہ بول رہے ہوتے ہیں تو یہ بالکل صحیح ہے خان صاحب نمبر ون میرے پوائنٹ پر سے میرے اپنے بہت سے ہیروز تھے ابھی بھی سٹیل، رائن گوزلنگ، ڈیویڈ بیکم کرسٹین اور رینالڈو بھی but عمران خان صاحب ہماری we are lucky کہ پاکستان میں کچھ ایسے handsome men ہیں جنہیں عمران خان صاحب one of the number one سر فراز کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں عبدالمنہ سر فراز صاحب کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں بالکل سن سکتا ہوں کیسے آپ خیریت سے اچھا سر فراز کہا جاتا ہے کہ خوبصورتی تو دیکھنے والوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے پاکستانی عوام جو ہے وہ وزیراعظم عمران خان کی overall personality سے جو ہے وہ متاثر ہے یا international standards بھی وہ meet کرتے ہیں جی بالکل بالکل ایسی ہے ہمارے جو prime minister صاحب ہیں عمران خان صاحب وہ بہت ہی خوبصورت آدمی ہے اور اپنے talent کے حساب سے بھی بہت خوبصورت ہے اور ویرنگ بھی بہت اچھی کرتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان کے اوپر میں کپڑے ڈریپ کر کے سر فراز آپ ایک designer ہیں اور یہ بتائے گا کہ پہنڈنے اورنے کا جو ذوق ہوتا ہے وہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے کسی کے handsome ہونے میں اور جیسا کہ یہ list سامنے آئی ہے اس پر کتنا اثر انداز ہوتا ہے بھائی بہت زبدہ اثر انداز ہوتا ہے کیونکہ mainly کپڑے سے ہی بندے کی personality بھی اٹھتی ہے خود تو ہوتا ہی ہے وہ بندہ لیکن جس طرح سے ابھی ہمارے بہت سارے cricketers ہیں اور actors ہیں آپ ان کے کپڑے وغیرے دیکھیں گے تو وہ بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ وہ لوگ اتنا اچھا اپنے آپ کو ڈریپ اپ کرتے ہیں ماشاء اللہ سے آپ ہمارے prime minister عمران خان کو دیکھ لیں اس کی اپنی personality اتنی اچھی ہے کہ ان پہ کپڑے وغیرہ بنے وے ہوں اور زبردست بنے وے ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے انسان اچھا سرفراز آپ نے کہا کہ کپڑے زبردست ہوں بنے وے ہوں اچھا لگتا ہے اس میں انسان تو جو عوام ہے اس کے لیے آپ کیا کہیں گے کیا برینڈز کی طرف جانا صحیح ہوگا یا پھر جو ہے وہ اگر عام اور اچھی چیز بھی ہے وہ بھی پہن کر جو ہے وہ بندہ دلکش لگ سکتا ہے بلکل اچھی چیز پہن کے لیے بندہ زبردست لگ سکتا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ برینڈز ہی ہونے چاہیے it do depend sometime کہ آپ کس طریقے سے اس کو آپ ڈریپ اپ کرتے ہیں اب اس کے اندر میں sense of wearing ہونے چاہیے کہ انسان کس طریقے سے اپنے آپ کو ڈریپ اپ کرتا ہے اس نے day time ہے تو اس میں اس نے کیا کلس پہننے ہیں اگر اس کی height ہے تو اس نے stripes use کرنی ہے یا checks use کرنے ہیں یا solid colors use کرنے ہیں یہ بھی ساری چیزیں depend کرتی ہیں سر فراز اب ہمارے ساتھی رہے گا عبدالمنان سے سوال کرنا چاہوں گے عبدالمنان فٹنس کتنا important role ادا کرتی ہے آپ دیکھیں اگر پاکستانیوں کو وزیراعظم یا شاہد آفریدی کو بہت زیادہ like کیا جا رہا ہے تو آپ یوت کو کیا advice کریں گے کس طرح فٹنس کو maintain رکھا جا سکتا ہے فٹنس is the major road it has a major road فٹنس دیکھیں آپ فٹ ہیں تو آپ کے اوپر کوئی بھی کپڑا آپ پہنتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے جاتے ہیں ان کو اچھا ہی دیکھتا ہے لیکن you have to stay fit اگر آپ کے کافی بڑے بیلی کے ساتھ تو آپ بہت healthy ہیں overweight ہیں جس میں بی ایم آئی یہ awareness بہت ضروری ہے staying fit میں اب یہی چاہ رہا تھا میں یہ question آپ کریں تو بہت شکریہ آپ نے یہ question کیا یہ آپ کی جو ہے بہت بڑی responsibility ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھتے ہیں آپ secret nooshie سے stay away رہتے ہیں آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے priority دیتے ہیں because it is your only temple جس کو آپ نے clean رکھنا ہوتا ہے you know آپ سب سے پہلے بہت سے چیزیں جو آپ کو پہلے سے سوچنی پڑتی ہیں you think جہاں سے آپ سوچتے ہیں ویسا ہی آپ ہو جاتے ہیں یہ بھی اس کا psychologically اثر بھی پڑھ رہا ہوتا ہے میں کبھی بھی اپنے آپ کو بہت healthy اور massive اور بہت gigantic کبھی بھی نہیں میں نے سوچا I always say like athletic physique اس طرح کی physique رکھو I work out میں بلکہ mix martial art پہ اب وہ شروع کر دیئے میں کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں اس طرح کی activities اسی طرح کی خان صاحب بھی ہیں fitness جو ہے وہ اہم کدار ادا کرتی ہے جم ایکسسائلیٹی گروپنگ میں بہت شکریہ عبدالمنان صاحب اور سرفراز اکبر صاحب آپ دونوں نے وقت نکال ہے ہم سے گفت ہو کی